ہریانا پولیس اس کے پیر توڑ دیے گئے ہاتھ کار دیے گئے اور لٹکا دیا گیا جب تک اس نے اپنے پران نہیں چھوڑ دیے دھارہ 295 ایک ایسی دھارہ ہے جو دھارہ تب لگائی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی ورک کے دھرم کا اپمان کرنے کے شخصے سے اپاسنا کے ستھان کی شتی کرنا یا اسے اپاویت کرتا ہے حالانکہ کسی دھارمک جگہ پر لخبیر نظر بھی نہیں آیا ہے ابھی تو کوئی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی جس میں دھارمک جگہ پر وہ کھڑا ہو یہ بڑی بات ہے اور باوجود اس کے ہریانا پولیس نے لخبیر پر مرنوں اپرانت 295 اے ایک دھارہ لگا دی ہے یعنی کہ اسی کے خلاف معاملہ درز کر لیا گیا ہے جو کی پیڑت ہے کتنی نندہ نہیں ہے بات ہے سوچئے اور جو آروپی ہیں جنہوں نے سرندر کیا ہے جو کی چار نہنگ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اور گرفتاری مانگی تو ہم ان کو بھی شڑوا لیں گے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم 20 سے 22 لوگ اس پورے معاملے میں شامل ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کی ضرورت ہریانا پولیس نہیں کر رہی ہے یہ شاید پولیس کی ہی ڈھلائی ہے جو اتنے حوصلے بلند ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو سریعام چونک پر کاٹ کر لٹکانے کے بعد اس کے پانچویں ہی دن ایک اور شخص کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں نیہنگ سکھوں کے دوارہ کیونکہ اس نے انہیں مرگہ دینے سے بنا کر دیا ایک غریب آدمی اپنی زندگی چلا رہا ہے سارے دن مزدوری کر رہا ہے مرگے لے کے جا رہا ہے اب ان سے مرگے چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں کیا لوٹ پارٹ چل رہی ہے سوچئے دیش میں کس طرح کا ماحول چل رہا ہے اور وہیں پولیس کا جو پریم ہے پولیس جس طرح سے مہربان ہے اندل کاریوں پر ان نیہنگ سکھوں پر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر کیوں اتنی ان کو چھوڑ دی جا رہی ہے سیدھا سیدھا معاملہ بنتا ہے کہ ایک شخص کی ہتھیا کر دی گئی بے عدی کرنے ہے کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تو پھر آپ نے کیسے اس کے اوپر دھارا 295 لگا دی یہ کئی سوال ہیں جو پوچھے جانے چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم یہ سوال پوچھنے بند کر دیں گے تو پھر حوصلہ بلند ہو جائے گا تو پولیس بھی ایسے ہی کام کرے گی جیسے کر دیا رہی ہے اور یہ نیہنگ سکھ تو اراجکتہ پھیلا ہی رہے ہیں جس طرح سے کسی کو بھی لوٹ لے رہے ہیں آپ اس ساری چیز کو سن کر خاموش بیٹھے رہیں گے چپ بیٹھے رہیں گے سنتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے جو ہو رہا ہے آپ کو آواز تو اٹھانی ہوگی آپ کو کہیں گوہار تو لگانی ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے کانونی طور پر اس بات کی آواز اٹھائی جائے اور پرزور ویروت کیا جائے کہ وہ شخص جو کی نحتہ تھا جس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس پر آکے 292 دھارہ کیوں لگائی گئی اس کے اوپر تو ابھی یہ بات ثابت بھی نہیں ہو پائی ہے تو ایسے میں جس طرح سے بائیس دنظر آ رہی ہے پولس یہ سوچنی ہے ویشے ہیں پورے ماملے پر کیا رہے ہیں کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی طرح ترین ربیٹھوڑ دے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھا کیا تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ موسیقی